السلام علیچہ یا عبا عبداللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلل اہلہی والسولاتو علی اہلہا اما بعد ماہ شعبان المعظم کے فضائل اور آمال کا سلسلہ مبارک اور مقدس مہینہ اس مہینے میں ماہ مبارک رمضان کے روزے واجب کیے گئے ماہ شعبان اور مبارک اور مقدس مہینہ اس میں کربلا بقائے اسلام اس طرح سے سجا دیا گیا کہ پہلی شعبان سے پانچ شعبان تک پھر سات اور گیارہ شعبان میں سلسلہ اس طرح سے مکمل کر دیا کہ جیسے پوری کربلا سمیٹ دی ہو پھر پندرمی شعبان کی شب میں حجتِ خدا امام زمانہ علیہ السلام کی آمد سے اس مہینے کو مہینے نجاتِ المستعفین قرار دے دیا اس مبارک مہینے کے آمال بہت سارے کچھ آمال مشترکہ کچھ آمال مختص آمال مشترکہ میں کل بھی بیان صدقے کا تھا اور میرا چوتھا امام صدقہ ایسے عطا کرتا تھا کہ کبھی سائل کے ہاتھ کو چومتے تھے کبھی صدقے کے سامان کو چومتے تھے اور جب کوئی آپ سے پوچھتا تھا تو فرماتے تھے نسبتِ خدا کو چوم رہا روایت راوی نے پوچھا پیغمبر کہ فرزند کی بارگاہ یعنی معصوم کی بارگاہ مقدر فرزندِ رسول اس مہینے کا بہترین عمل کیا فرمایا صدقہ اور استغفار کہ جو شخص ماہ شابان میں صدقہ دے پس خدا وہ صدقے میں اس طرح اضافہ کرتا رہے گا جیسے تم لوگ اونٹنی کے بچے کو پال کر عظیم الجسہ اونٹ بنا دیتے ہو چنانچہ یہ صدقہ قیامت کے دن اوہت کے پہاڑ کی طرح بڑا ہو چکا ہوگا اس کے بعد عامال مختص میں اشارت فرماتے ہیں اللہ کے حبی جو شخص ماہ شابان کے چھے روزے رکھے گا تو اللہ اس سے ستر قسم کی بلائیں دور کرے گا ستر قسم کی بلائیں دور ہوں گی ماہ شابان کے چھے روزے مکمل کرنے والوں سے اور شب ششم ماہ شابان یعنی ماہ شابان کی چھٹی شب کی نماز اللہ کے حبیب اشارت فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر ماہ شابان کی چھٹی شب میں چار رکھت نماز بجا لائے ہر رکھت میں الہم کے بعد سورہ اخلاص سورہ توحید کہلیجئے پچاس مرتبہ پڑھ لے تو خداوند عالم اسے خوش بختوں میں شامل کر لیتا ہے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے اس حالت میں قبر سے باہر نکلے گا کہ اس کا چہرہ ماہ کامل کی طرح چمک رہا ہوگا اور یہ کہتا ہوا باہر آئے گا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرْرَسُولُهُ کتاب کا حوالہ کتاب اقبالالآمال من حاج العارفین وسائل الشیعہ اور مصباح المتحجد خدا ہم سب کو تمام تر آمال سیام اور قیام کی توفیق تا فرمائے الہی آمین موسیقی